اسلام علیکم دوستو میں ہوں علتہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علتہ ملک یوٹیوب چینل آفیشہ آپ سے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور اپنے کومنٹس کریں آج میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان دوری شہریت کا معاملہ یہ مہدہ تقریباً ہو چکا ہے اور اس کے حریم اس کا ساری ڈاکومنٹس تقریباً مکمل ہیں جب ترکی کے صدر طیب اردگان پاکستان آئیں گے تو اس مہدے پر وہ دستخط ہوں گے پاکستان کی وہ طرف سے عمران خان اور ترکی کی طرف سے طیب اردگان اس مہدے پر دستخط کریں گے یہ ایک تاریخ بدلنے جا رہا ہے یہ مہدہ پاکستان اور ترکی اور عالم اسلام کے لئے یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور پاکستان کے سرمایہ کار اس سے پہلے بھنگلہ دیش ہو جاتے تھے بھنگلہ دیش وہ ملک ہے جہاں پہ پاکستان کا نام بھی سننا اس وقت وہ لوگ نہیں چاہتے اور پاکستان کے سرمایہ کار کراچی کے سرمایہ کار انہوں نے بنگلہ دیش میں سرمایہ کاری کی لیکن اس کا ہمیں پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ پاکستان کے لئے نئی راہیں کھلیں گی پاکستان کے کاروباری لوگوں کے لئے پاکستان کے لیبر محنت کش لوگوں کے لئے نئی راہیں کھلیں گے کہ وہ ترکی میں جا کر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اور اسی طرح ترکی کے لوگ بھی یہاں پاکستان میں وہاں کے کاروباری لوگ یہاں پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا مہدہ ہے اور پاکستان کے لئے اور ترکی کے لئے اس کا انشاءاللہ بہت بڑا مہدہ ہے اور پاکستان اور بھرکی یک جان جو کالے والی مثال ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے لئے پاکستان کی تقدیر کے لئے یہ مہدہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان کے پاس پاکستانیوں کے پاس اس سے پہلے کوئی افسر نہیں تھا کچھ دوست خلقوں کے علاوہ کہ وہ کئی اور جا کر اپنی سرمایہ کاری کریں اب یہ اپشن کھلا ہے پاکستان نئی راہیں تلاش کر رہا ہے اس وقت اور انشاءاللہ پاکستان کے لئے کامیابی ہوں گی اس تقبل میں اور یہ مہدہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لئے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے آخر میں آپ سے پھر ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹس کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی